یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس کے اوپر دو لاکھ دس ہزار تین سو آٹھ ڈالرز کا لون ہے اور اب اس کے پاس آدمتیا کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور وہ ایسا کرتا بھی ہے لیکن اس کے بعد اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اس کہانی کی شروعات میں ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام کم ہے اور کم کو ایک کمپنی سے کال آتا ہے ایک کال اس کمپنی سے ہے جہاں سے کم نے لون لیا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اب بہر بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ کا کل لون ہے دو لاکھ دس ہزار تین سو آٹھ ڈالرز کا اور آپ کوئی جل سے چل چکا نہ ہوگا کیا آپ کچھ کہانا چاہتے ہیں کیم کہتا ہے کہ اب تم نے میرے ارادے میں مجھے اور بھی شور کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے کیم نے ایسا اس لئے کہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وقت ایک بریج کے اوپر خڑا ہوتا ہے جہاں پر نیچے ایک بہت بڑی ندی بہرہی ہوتی ہے اور وہ آدمتیا کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے اور اسی وقت اس کمپنی کا کال آ جاتا ہے جس کمپنی کا اس نے کرزہ دین ہے اور اس کال کے بعد اس کے دماغ میں جو ہانا ہانا کی جنگ چل رہی تھی اب اس کے دماغ میں صرف ہاں ہے اور وہ اس بریج سے نیچے ندی میں کوچ جاتا ہے لیکن کیم کی جان بچ جاتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ندی کے کنارے ہوتا ہے دراصل وہ ایک آئیلینڈ میں پہنچ چکا ہے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے یہاں سے شہر بہت زیادہ دور نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو کوستہ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ مر بھی نہیں سکتا اس کے بعد وہ اپنے فون کو آن کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا فون گیلہ ہے اسی لئے اس کا فون آن نہیں ہوتا اور اب وہ آئیلینڈ میں چاروں طرف گھومنا شروع کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا حالانکہ اوپر سے ایک بہت بڑا بریج جا رہا ہوتا ہے جہاں سے وہ کودہ تھا لیکن اس کا جو سیمنٹ کا کھمبہ ہوتا ہے وہ اتنا سپاٹ ہوتا ہے کہ وہ اس پر جڑی نہیں سکتا اور کم کو رات کو وہیں پر سونا پڑتا ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اسے ایک شپ کی آواز آتی وہ بھاگتا وہ اس طرف جاتا ہے وہ انہیں ہاتھ ہلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے میں یہاں پر فرس چکا ہوں لیکن شپ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کم انہیں ہاتھ ہلانا ہے وہ انہیں ہائے کر رہے ہیں تو وہ بھی اسے ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں کم بہت چیختا ہے بہت چلاتا ہے وہ الگ لگ طریقے سے ہاتھ ہلاتا ہے لیکن جو حد میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ ہلاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اسے ہائے کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی یہاں پر آئے گا اس کی مدد کرے گا کیونکہ یہ آئیلینڈ شہر سے بہت پاس ہوتا ہے کیم اپنا فون دوبارہ سے آن کرنے کی کوشش کرتا اور اس پر اس کا فون آن ہو جاتا ہے اس بات اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ سب سے پہلے امرجنسی کال کرتا ہے اور کیم انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک آئیلینڈ میں فنس کیا ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ اس سے اس آئیلینڈ کا پردہ پوچھتے ہیں کیم کو اس آئیلینڈ کا پتہ نہیں ہوتا وہ نے اتنا کہتا ہے کہ ہینڈریور کے پاس جو آئیلینڈ ہے میں وہیں پر فس آؤں یہ بات سن کر وہاں پر جو آدمی کیم کی باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے گیٹ لوسٹ اور فون کارٹ دیتا ہے کیونکہ ہینڈریور کے پاس کوئی بھی ایسا آئیلینڈ نہیں ہوتا جہاں پر کوئی آدمی فس سکی یہ ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جو شہر سے اتنا پاس ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس ٹاپو پر فس سکتا ہے کیم اپنی گرل فرینڈ کو بھی فون کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس کی گرل فرینڈ اسے کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو گال نہیں کریں گی ہم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے دراصل ان دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہوتا ہے کیم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک ٹاپو میں فرس چکا ہے اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ صرف اس سے ملنے کا بہانہ کر رہا ہے کیم اسے کہتا ہے کہ میرے فون کے بیٹری ختم ہونے والی ہے اور اتنا کہتے ہیں اس کا فون بند ہو جاتا ہے اور اب کیم کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے باہر کسی سے سمپر کر سکی کیونکہ اس کا فون آف ہو چکا ہے اور کیم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ ندی کو تیر کر بار کرے گا اور وہ ندی میں چلا جاتا ہے لیکن وہ تیرنا نہیں جانتا اور وہ اب ندی میں ڈوبنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کی ڈوب کر جان چلی جاتی ندی ایک بار پھر سے اسے گنارے پر فیک دیتی ہے کیم اب پولی طرح سے فرسٹیٹ ہو جاتا اور وہ اپنی جان دینا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنی ٹائی نکالتا ہے پیڑ پر لٹکاتا اور اپنے آپ کو فاسی کے فندے پر لٹکانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی سائرن بچ جاتا ہے اور یہ سائرن ہوتا ہے سیویل ڈیفنس ٹریل کا جو سال میں دو بار 20-20 منٹ کے لئے ہوتا ہے یہ ایک طرح کی پریکٹس ہوتی ہے جس میں سال میں دو بار پوری دیش کو باز کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی بھی امرجنسی ہو یا دیش میں کوئی بھی آپد آئے یا دیش میں کوئی بھی اٹیک کرے تو اس کے لئے سب پہلے سے تیار ہوں اور اسی لئے جو آدمی جہاں پر ہوتا ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے جو گاڑی جہاں پر ہوتی ہے وہ وہیں پر رک جاتی ہے اور اب کم بھی رک جاتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے وہیں اس ٹاپو سے دور ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک کمرے میں ایک لڑکی رہتی ہے اور یہ لڑکی پیچھلے تین سالوں سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور سال میں صرف یہ کمرے کی کھڑکیاں دن میں دوی بار کھولتی ہے جب سائرن بستا ہے یعنی جب سیویل ڈیفینس ڈریل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت پورا کا پورا شہر ایک طرح سے باز ہوتا ہے اور اسے شہر کو اس طرح سے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اس لڑکی کا نام سارا ہے یہ صبح اٹھتی اور اپنے موم کے آفیس جانے کے بعد ہی یہ واش روم جاتی ہے اس کی موم آفیس جانے سے پہلے اس کے لئے کھانا بنا کر چلی جاتی ہے اور یہ اس کھانے کو اپنے کمرے کے اندر لے جاتی ہے دراصل یہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نہیں آتی اور نہ ہی ان سے زیادہ بات کرتی ہے اس کا اپنا پورا روٹین اپنے کمرے میں ہے یہ نو بجے اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ جاتی ہے دراصل اس کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر یہ بلوکس لکھتی ہے اس کا ماننا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے اندر اپنی پوری ایک الگ دنیا بنا سکتے ہیں اور جو بھی ہم لوگوں کو وشواز دلانا چاہیں ہم انہیں وشواز دلا سکتے ہیں اسی لئے ہی اپنی بہت ساری فوٹوز کو ایڈٹ کر کے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتی رہتی ہے یہ ایک طرح سے سارا کا جوہب ہے جو اس نے خود اپنے لیت چن لیا ہے سارا کو چاند دیکھنا بہت پسند ہے اسی لئے جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو وہ اپنے ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ چاند کو دیکھ کر اسے کبھی بھی اکیلے بن کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ چاند بھی بہت اکیلا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے سارا اپنی زندگی میں بلکل اکیلی ہے سارا اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے ووک بھی کرتی ہے تاکہ اسے لگے کہ اس کا دن بہت بیزی تھا اور آج سال کے ان دو دنوں میں سے ایک دن ہے جب سارا دن کے وقت اپنے کمرے کے پردے کھولتی ہے تاکہ وہ پورے شہر کو اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکے اور وہ ساتھی ساتھ شہر کی فوٹو بھی کھیستی ہے اور جب وہ بھار دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر آئیلینڈ پر جاتی ہے اور جب وہ آئیلینڈ کو زوم کر کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ہیلپ لکھا ہوتا ہے اور یہ ہیلپ لکھا ہوتا ہے کم نے اسے لگتا ہے یہ کسی ایلین کا کام ہے اور جب وہ پورے آئیلینڈ کو اچھے سے اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتے کہ وہاں پر کم اپنی جان دینے کے لئے فانسی لگانے والا ہوتا ہے لیکن اس ٹرل کی وجہ سے وہ بھی پاؤز ہو گیا ہوتا ہے اور اس کی جو سیوسائیڈ کرنے کی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی وہ بھی اس کی دماغ سے اب چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے سیوسائیڈ تو میں کبھی بھی کر سکتا ہوں اور آپ وہ سیوسائیڈ نہیں کرتا وہیں دوسری طرف سارا کو دکھائے جاتا ہے کہ اسے رات پر نیند نہیں آتی اسے لگتا ہے کہ وہ آدمی زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا اور وہ اپنے دوربین سے ایک بار پھر سے دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کم زندہ ہے وہ شہر کی طرف دیکھ کر چیکھ رہا ہے چلنا رہا ہے کیونکہ اس شہر میں اسے دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی اسی لئے وہ شہر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اب کم کو یہاں پر بھوک لگ جاتی ہے اور جب وہ آئیلیند میں ادھر ادھر سرچ کرتا ہے تو اسے وہاں پر پھول دیکھتے ہیں یہ وہ پھول تھے جو کم بچپن میں کھایا کرتا تھا وہ کہتا ہے کتنے سال ہو گئے میں نے ان پھولوں کو نہیں کھایا اور جب وہ ان پھولوں کو کھاتا ہے تو اسے بہت روڑا آتا ہے کیونکہ اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے شہر اسے وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب کسی بل میں وہ خوش تھا لیکن صرف اور صرف پھول کھانے سے اس کا بیٹ نہیں پھر سکتا اسی لئے یہاں پر اسے جنگلی مشروب دیکھتی ہے حالکہ یہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے لیکن اسے اس کی کوئی پرواں نہیں ہوتی اسی لئے وہ مشروب بھی کھا لیتا ہے اس کے پاس پینے کے لئے یہاں پر ندی کا پانی ہے لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اسے پروٹین کی ضرورت ہے اسی لئے وہ ندی میں مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ مچھلی کا ایک بچہ بھی نہیں پکڑ پاتا اسے آئیلین میں برڈ بھی دیکھتے ہیں وہ انہیں بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں بھی اس کے ہاتھ اسفلتا ہی لگتی ہے اور اب اس کے پاس ایک اور option ہے بیڑ کے اوپر برڈز کے گھوشلیں اسے گھوشلہ دیکھتا ہے جس کے اندر انڈے بھی ہیں لیکن کم کو بیڑ کے اوپر چڑنا بھی نہیں آتا پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اور جب وہ تھوڑی سی اوپر چڑتا ہے تو اوپر سے ایک بکشی اس کے سر کے اوپر بیٹ کر دیتا ہے اور اسے اب سرد ہونا ہوگا کیم کو یہی کنارے پر ایک بلیچنگ سوڈا لیکویڈ کی بڑی بوٹل ملی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنا سرد ہونا شروع کر دیتا ہے اور گوچھی منٹوں کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ پانی میں کئی ساری مچھلیاں دیر دیوی اوپر آ چکی یعنی کہ وہ بھیوش ہو چکی ہیں بلیچنگ پاڈر نے انہیں پوری طرح سے بھیوش کر دیا ہے اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد سب کھانے کے لئے مچھلیاں ہیں لیکن وہ مچھلیوں کو پکھانے کے لئے آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے وہ دو لگنیوں کو آپس میں رگڑتا ہے تاکہ اس سے آگ پیدا ہو جائے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آگ پیدا نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہ اپنا لائٹر نکالتا ہے سگریٹ پیتا ہے اور آگ جلا دیتا ہے دراصل وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اسے ٹائم پاس کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے اب آگ میں وہ مچھلیاں پکھانے کے بعد کھاتا ہے اور خود بھی بہت گیاری نیند میں سو جاتا ہے کیونکہ ان مچھلیوں میں ابھی بھی اس پاؤڈر کا اثر ہوتا ہے اور جب صبح وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بکشی بھی سو رہا ہے یعنی کہ اس بکشی نے ان مچھلیوں کو کھانے کی کوشش کی تھی اور وہ بھی بھی ہوش ہو گئے اور اب اس کے پاس کھانے کے لئے ایک اور چیز ہے اور وہ ہے جنگلی بکشی کیم کو یہی کنارے پر ایک بہت بڑی بچوں کی ڈک بورٹ بھی دکھتی ہے جو شاید خراب ہونے پر کسی نے پانی میں چھوڑ دی تھی اور وہ بہ کر یہاں کنارے پر آ گئی وہ سے کھیچ کر بیچ میں لی آتا ہے اور اب کیم کے پاس سونے کے لئے اس کا گھر بھی ہے کیم کہتا ہے پچھلے سات سالوں سے وہ پیسے بچا رہا تھا تاکہ وہ اپنا گھر کھرید سکی لیکن وہ اپنا گھر نہیں کھرید پایا لیکن اب اس کے پاس اس کی اپنی رہنے کی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ بنا کراہ دی بنا کسی روک ٹوک کے سو سکتا ہے رہ سکتا ہے اور یہ سب کس دور سے سارا اپنی دوربین سے لگا دار دیکھ رہی ہوتی وہ جو کچھ بھی کرتا ہے سارا ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے اور ریٹ میں جو اس نے پہلے ہیلپ لکھا تھا اب وہ ہیلپ کو مٹا کر وہاں پر ہیلو لکھ دیتا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے اسے یہاں پر آئیسولیشن میں اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر نہ اسے کوئی پریشان کرتا ہے نہ کوئی اسے فون کھول کرتا ہے وہ جیسا جینا چاہتا ہے ویسے جیتا ہے ندی میں بھہ کر کنارے تک جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ انہیں کھٹا کر کے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اب یہاں پر کئی دن ہو چکے ہیں اور ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ ندی کے پاس ایک سٹیمر ایک شپا رہا ہے اسے دیکھ کر وہ چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا اور جب وہ چھپ رہا ہوتا ہے تو اسے وہاں پر ایک نوڈلز کا کھالی پیکٹ دیکھتا ہے وہ اس پیکٹ کو اٹھا لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی ایک مسالے کا پیکٹ ہے اس کے من میں اب نوڈلز کھانے کی کریونگ جاگ اٹھتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نوڈلز یہی پر بنائے گا یہاں پر جو پیڑ ہوتے جو ان کے بیج ہوتے ہیں وہ ان سے نوڈلز بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی اسے کامیابی نہیں ملتی وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر نوڈلز بنا لیے تو میں جیون میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن اس کی ساری کوششیں فیل ہو جاتی ہے اسے سوتے جاگتے اڑتے ہمیشہ اس کی آنکھوں کے آگے صرف ایک ہی چیز دیکھتی ہے اور وہ ہوتی ہے نوڈلز لیکن اس سے سمجھ نہیں آنا ہوتا ہے کہ وہ نوڈلز بنائے تو بنائے کیسے اور تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کبوتر کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جب کبوتر بیٹ کرتے ہیں تو جو بھی وہ کھاتے ہیں وہ اچھے سے ڈائیجسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کم اپنے آپ کو بولتا ہے کہ مجھے ایک کبوتر کی طرح سوچنا ہوگا اور وہ زمین پر کبوتر کی طرح بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کبوتر کیا کھاتے ہیں اور اس کے دماغ میں آتا ہے کہ کبوتر سیٹس کھاتے ہیں یعنی کہ وہ بیچ کھاتے ہیں اور اب وہ ان کی جو بیٹ ہوتی ہے اسے اکھٹا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لئے وہ اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہے وہی کریڈٹ کارڈ جس کی وجہ سے آج وہ یہاں پر ہے جس کی وجہ سے اس نے آدمتیا کرنے کی کوشش کی تھی اور کبوتر کی بیٹ سے سیٹس اکھتا کرنے کے بعد وہ ایک اچھی جگہ دیکھتا ہے جہاں پر وہ کھیتی کر سکتا ہے اور اس جگہ پر وہ بہت محنت کرتا ہے اور جتنے بھی سیٹس ہوتے وہ اس جگہ پر وہ دیتا ہے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پر ایک بہت بہت پتھر بھی ہوتا ہے جسے ہٹانے میں اسے بہت محنت لگتی لیکن وہ ہار نہیں مانتا وہ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے اسی پران اسے بہت پسینہ بھی آ جاتا ہے اور جب اس کا پسینہ اس کی زبان پر لگتا ہے تو یہ بہت ہی سالٹی ہوتا ہے یہ اس کی محنت کا پسینہ ہے یہ پسینہ اس کی امید کا اور اس نے کئی دنوں سے سالٹ نہیں کھایا اسی لئے وہ اپنے پورے شریر کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جیون میں اس سے سالٹی چیز کبھی بھی نہیں کھائی یہاں کھیتی والی جگہ پر وہ کچھ کیچویں بھی ڈال دیتا ہے تاکہ زمین ہوادار بنے اور اس کی فصل اچھے سے ہوگی اور جو ٹائی اس نے فاسی لگانے کے لئے پیڑ پر لٹکائی تھی اب وہ اسے اتار دیتا ہے اور اس کا جو سوٹ ہوتا ہے اس سے وہ سکیر کرو بناتا ہے تاکہ کوئی بھی پکشی اس کے فصل کے آس پاس نہ آسکی اب ایسا لگتا ہے جیسے مانو اسے جیون میں ایک مقصد مل گیا ہو بھلے یہ مقصد دوسروں کے لئے ملکل بے بنیادی ہو لیکن وہ کسی بھی طرح سے فصل ہوگا کر نوڈلز بنانا چاہتا ہے اور جو اس کے پاس نوڈلز کا مسالہ ہے وہ اسے اس میں ڈال کر نوڈلز کھانا چاہتا ہے حالکہ ایک بار اس نے اس پیکٹ کو فار کر مسالہ کھانے کی کوشش بھی کی تھی تاکہ اس کی کریونگ مٹ جائے لیکن اس نے اس وقت اپنے آپ کو روک لیا اور یہ تہ کیا کہ کسی بھی کیمت پر وہ یہاں پر نوڈلز بنائے گا اور اب صبح سے لے کے شام تک ہمیشہ وہ اسی بارے میں سوچتا ہے کہ کس طرح سے اس کی فصل ہوگے گی کس طرح سے وہ نوڈلز بنائے گا اور دور سے سارا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ اس کی پیکچرز کلک کر کے اپنی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی پیکچرز کے ساتھ یہ لکھتی ہے کہ یہ شائی ہے جب بھی کسی کو آدی وید دیکھتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے ساتھی ساتھی اپنا پسینہ بھی چاٹتا ہے بہت گندہ ہے یہ بیڑ پر چڑھتا ہے اسے ایڈونچر پسند ہے اور ایک سب سے خاص بات اسے نوڈلز کھانے کا بہت من ہے کسی بھی قیمت پر نوڈلز کھانا چاہتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کی مدد کیسے کروں کیا مجھے ناسا کی مدد لینی چاہیے یا خود مجھے زمین پر جانا چاہیے وہ ایسا اس لئے بولتی کیونکہ تین سالوں سے اس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا اور اب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسی کو کچھ کرنا ہوگا اور جب رات کو سب سو جاتے ہیں تو وہ گھر سے ہیلمٹ پہن کر نکلتی ہے اور وہ اسی بریج پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے وہ بیچ بہت نزدیک ہے اور وہ ایک بوٹل کے اندر ایک میسج ڈال کر اسے پانی میں فیک دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بوٹل تیرتے ہوئے ندی کے اس کنارے پر پہنچ جائے گی جہاں پر کم ہے لیکن کافی دنوں تک اسے وہ بوٹل نہیں ملتی کم کو آج یہاں پر پورے تین مہینے ہو چکی ہیں اب اسے مشلی پکڑنا بھی آگے ہے وہ بیڑ پر بھی چڑ جاتا ہے اور وہاں سے گھوصلوں سے وہ انڈے نکال کر کھا لیتا ہے یعنی کہ اب اسے کھانے کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور ساتھی ساتھ وہ اسے کاغس نکالتا ہے تو وہ پورا کاغس کھالی ہوتا ہے اور اس پر صرف ایک ہی ورڈ لکھا ہوتا ہے اور یہ ورڈ ہوتا ہے ہیلو جیسا کہ کم نے خود ریت پر لکھا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے جو بیلڈنگ سے وہاں سے کوئی نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اور اسی نے اس میسیج کو یہاں تک پہنچایا ہے لیکن کم یہاں پر اب اکیلہ نہیں ہے اس کا یہاں پر ایک دوست ہے اور وہ دوست ہے اس کا سکیر کرو جو اس نے بنایا ہے اور اس نے سکیر کرو کو جو اپنی بینٹ پہن آئی تھی اس بینٹ کو اتار کر وہ خود پہن لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یہاں پر جو اس نے بیچ بوئے تھے وہ اب چھوٹے چھوٹے پودے بچ چکے جس سے اسے بہت خوشی ہوتی ہے سارا کا میسیج اسے سترہ دنوں بعد ملا تھا سارا سترہ دنوں سے انتظار کر رہی تھی اور اب وہ ریٹ پر لکھتا ہے کہ ہاو آئی او اور جب سارا کو یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے سارا کی زندگی میں اب ایک نئی چیز آئی ہے جس سے اس کی زندگی بدلنے لگی ہے اور سارا ایک بار پھر سے رات کوئی گھر سے ہیلمٹ بہن کر نکلتی ہے اور وہ بوٹل میں ایک اور میسیج ڈالتی ہے اور جب کم کو بوٹل ملتی ہے وہ اس میسیج کو پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے اب سارا اسے وہاں پر نوڈلز پہنچ جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اسے نوڈل کھانے کی گریونگ ہے اسی لئے وہ ایک ڈلیوری بوائی کو زیادہ پیسے دے کر اس آئیلینڈ کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ وہاں پر گئی طرح کی نوڈلز لے کر پہنچ جاتا ہے لیکن کم اس کے نوڈلز کو ایک سپ نہیں کرتا اور جب وہ نوڈلز والا واپس سارا کے پاس آتا ہے تو سارا اسے پوچھتی ہے کہ اس نے کیا کہا وہ اسے کہتا ہے کہ تم دونوں عجیب ہو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ نوڈلز میرے لئے ایک ہوپ ہے دراصل اس نے سارا کو یہ میسیج دیا ہوتا ہے کہ جو نوڈلز وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی اس کے جینے کا ایک مقصد ہے اس کے لئے ایک امید ہے یہاں پر کم کی جو فصل ہے اب وہ دھیرے دھیرے اگ چکی ہوتی ہے اور جو بیج اس نے بویا ہوتا ہے وہ کون کا بیج ہوتا ہے اور جب وہ اس میں پہلا کون اگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتی اسے جیون میں اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی اسے لگتا ہے کہ جیون میں اس نے کچھ الگ کیا ہے اس نے کچھ اچیف کر لیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات دوسروں کے لئے بہت چھوٹی ہو لیکن کم کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کم کے جیون سے سارا کے جیون میں بھی بدلاؤ آتا ہے اور وہ پہلی بار اپنے کمرے سے باہر اپنی موم کے سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا آپ میرے کچھ گم لے اور کون کے بیج لے آئیں گی دراصل میں کون اگانا چاہتی ہوں اور یہ کہہ کر وہ اندر چلی جاتی ہے اس بات سے سارا کی موم کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جیون بدل رہا ہے اب وہ دیرے دیرے نومل ہو رہی ہے وہی کم کے کون اب پوری طرح سے بکھ چکے ہیں اور وہ پہلی بار اپنی فصل سے کون توڑتا ہے اور وہ اس سے نوڈلز بناتا ہے اور جو بیکٹ اس نے گئی مہنوں سے اپنے باز بچا کر رکھاتا ہے جس میں نوڈلز کا مسالہ ہے وہ مسالہ اس کے اندر ڈالتا ہے اور جب نوڈلز بن جاتے ہیں اور جب وہ انہیں کھاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتی ہیں وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے لئے میز نوڈلز نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لئے وہ امید ہے جس نے اسے زندہ رکھا جس نے اسے یہ سکھایا کہ زندگی میں ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ ہمیشہ پوزیٹیو رہ کر کام کرتے رہنا چاہیے اور کیم کو روتے ہوئے اور نوڈلز کھاتے ہوئے دور سے سارا اپنے کیمرے سے اپنی دوربین سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے ایک نوٹ بھی بھیجتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں اور یہ نوٹ پڑھنے کے بعد کیم بھی اب ریٹ پر اس سے ایک سوال پوچھتا ہے وہ وہاں پر لکھتا ہے who are you and why یعنی کہ تم کون ہو اور تم مجھے میسیجز کیوں بھیجتی ہو سارا اسے دیکھ لیتی لیکن وہ اس کا ریپلائی نہیں کر دی وہیں اس کی ویب سائٹ پر جہاں پر وہ کیم کی سٹوریز کو اور اپنی چیزوں کو شیئر کر دی وہاں پر نیچے کومنٹس ہوتے ہیں کہ یہ پیچ فیک ہے کیونکہ سارا نے وہاں پر جس کی فوٹو لگائی ہوتی ہے وہ خود نہیں ہوتی بلکہ اس نے کسی اور کی فوٹو لگائی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو اسے فالو کرتے ہیں اس میں سے ایک آدمی اسے جانتا ہے دراصل وہ اس کی دوست ہوتی ہے اسی لیو کومنٹ میں لکھتا ہے کہ یہ پیچ فیک ہے اور وہ اسے گالیا بھی لکھتا ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی اور اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی اسے الٹا سیدہ کہتے ہیں جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے اس کے لئے بہت محنت کی ہوتی ہے اور اب لوگ اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں اسی لیو ڈپریس ہو جاتی ہے وہی آئیلینڈ پر یہ دکھائے جاتا ہے کہ کم سارا کے میسیج کا کئی دنوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے لیکن سارا اسے ریپلائی نہیں کرتی اب کم جب آئیلینڈ پر اکیلا بیٹا ہوتا ہے تو وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ بارش ایک دوفان کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور اس کی ساری فصل اس میں نشٹ ہو جاتی ہے اور اس کی جو ڈک بوٹ ہوتی ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے جو اس کا گھر ہے وہ بھی اب پانی میں بہنا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن پانی کا بہاو اتنا دیز ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے چھوٹ جاتی ہے یعنی کہ اب اس کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور اگلی صبح جب سارا اپنے کیمرے سے اپنی دوربین سے اسے دیکھتی تو وہاں پر وہ بلکل اداس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنا کچھ سپر کٹ کرنے کے لئے وہاں پر سارا کے لئے ایک میسیج بھی لکھتا ہے اور تب ہی اسے پیچھے کچھ رنگ ہونے کی آواز آتی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر ڈاؤمنٹ کی دو امپلائے ہوتے ہیں جو اس جدہ کو ٹھیک کرنے کے لئے صاف کرنے کے لئے آئے ہیں انہیں دیکھ کر کم بھاگنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس آئیلینڈ سے نہیں جانا چاہتا وہ بھی اس کا پیچھا کر دیں لیکن جب کم اور دور بھاگتا ہے دو آ پر اور بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کم کو پکڑ لیتے ہیں وہ کم کو کہتے ہیں کہ تم اس آئیلینڈ پر کیا کر لے یہاں پر آنا منا یہاں پر کوئی نہیں رہ سکتا کم ان سے بہت درخواست کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر رہنے تو میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں لیکن وہ آفیسرز اسے اس کے کپڑے بینا کر ناؤں میں سوار کر دیتے ہیں اور کم سے اب اس کی چھوٹی سی دنیا جو اس نے یہاں پر بنائی تھی وہ پوری طرح سے چھن چکی ہے اور ساتھی ساتھ وہ اس آئیلینڈ سے جا رہا ہے اسی لئے وہ اس طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے سارا اسے دیکھتی ہے کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سارا سے اب کبھی بھی کونٹیکٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی سارا اس سے کونٹیکٹ کر سکتی ہے سارا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر سے کئی سالوں سے دن کے وقت باہر نہیں نکلی ہوتی لیکن اگر آج وہ باہر نہیں نکلی تو کم کو ہمیشہ کلی کھو دے گی اسی لئے وہ گھر سے باہر نکلتی اور باغلوں کی طرح اس طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے جہاں پر کم اسے مل سکتا ہے کم کو وہاں سڑک پر چھوڑ دیا ہوتا ہے اور وہ بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر بس آتی ہے اور کم جب بس میں چڑھ رہا ہوتا ہے سارا اسے دیکھ لیتی ہے سارا بس کی طرف بھاگتی ہے لیکن تب تک بس چل دیتی ہے آلکہ سارا بس کو چیز کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن کچھ ہی پلوں میں بس اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے اور اب کم اور سارا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں سارا بھی اب اپنے گھر کی طرف لوٹنا شروع کر دیتی ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور تب ہی ایک علام بستا ہے اور یہ علام ہوتا ہے سیویل ڈیفنس ڈریل کا جو سال میں دو بار بستا ہے اور اس وقت پورا دیش بیس منٹ کے لیے جہاں کتاہ فریز ہو جاتا ہے اور سارا سمجھ جاتی ہے کہ وہ بس بھی رکھ چکی ہوگی اور وہ بھاگتے ہوئے اس بس کی طرف جاتی ہے اور وہ بس میں چڑ جاتی ہے کم اسے دھیان سے دیکھتا ہے وہ کم کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مائن نیم اس سارا کیم اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا اس نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے ہوپ کھوتی تھی لیکن اب اس کی ہوپ دوارہ سے لوٹ آئی ہے اور تب ہی ایک بار پھر سے سائرن بستا ہے کیونکہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اور جیسے بس آگے چلتی ہے تو سارا کو ایک جھٹکا لگتا ہے وہ گرنے والی ہوتی ہے کہ کم اس کا ہاتھ بخر لیتا ہے اور اس سے سارا کے چہرے پر بھی مسکرات آ جاتی ہے اور یہ اس بات کا پردیک ہے کہ اب یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بیارہ سا سندیش دیدے ہوئے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے جہاں کم نے ایک چھوٹے سے کرزے کی وجہ سے اپنی جان دینے کی کوشش کی وہیں اس نے ایک ایسے آئیلین پر فصل ہو گئی جہاں پر شاید ایک بلینئر بھی آ جاتا تو وہ بھی فصل نہ ہو گا پاتا اگر ہم زندگی میں پوزیٹیو رہیں شانتی سے کام کریں اور اپنے کام میں پوری محنت کریں تو ہمیں اس کام میں سفلتہ ضرور ملتی ہے اور جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں اچیو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بڑی چیزوں کا راستہ کھولتی ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے اندر کانفیڈنس ڈالتی ہے اسی لئے ہمیں سکارت مکو کہ ہمیشہ زندگی میں کام کرتے رہنا چاہیے اور اگر زندگی میں فیلئر بھی آئے تو ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بھاگنا چاہیے وہاں جو سارا کی زندگی تھی وہ ایک کمرے میں پوری طرح سے بند ہو گئی تھی لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ کم کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی کی ہوپ نہیں کھونا چاہتا حالانکہ اس کے پاس نوڈلز آ چکے تھے وہ انہیں کھا سکتا تھا لیکن وہ اپنے لقش کو اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہتا تھا جو اس نے سوچا تھا جو کرنا چاہتا تھا وہ اسے انجاب تک پہنچانا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کیا بھی اور اس کے ایسا کرنے سے سارا کی زندگی میں بھی پوزیٹیوٹی آئی اور اس کا جیون جو ایک کمرے میں ایک مشین کی طرح گزر رہا تھا وہ بھی پوری طرح سے بدل گیا اسے بھی زندگی میں ایک نئی روشنی دکھائی تھی اور باہر نکلنے کا جو اس کے اندر فیر تھا وہ اس فیر سے باہر نکلی اور انت میں اسے اس کا پیار بھی مل گیا اور ایک اور بڑا میسیج جو ایک کہانی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے یہ جیون ایک پریشیس طوفہ ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح کے رنگ اور روپ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو ہر ایک چیز کو پوزیٹیوٹیوٹی ایکسپٹ کرنا چاہیے اس فیلم کا نام کانسٹ اوے آن دا مون اس لئے ہے کیونکہ اس فیلم میں بہت سارے سینس ایسے ہیں جو ٹوم ہینکس کی فیلم کانسٹ اوے سے ملتے جلتے ہیں اگر آپ نے اس فیلم کی کہانی نہیں سنی تو ہم نیچے ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دے رہے ہیں آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس فیلم کی پوری کہانی سن سکتے ہیں تو یہ تھی پوری کہانی کانسٹ اوے آن دا مون کی یہ ایک ساؤتھ کورین فیلم ہے جو سن 2009 میں ریلیز ہوئی تھی اور آئی ایم ٹی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی